السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی طبق قولی یا دنیا جسمی ہم سب رہ رہے ہیں اس کی مدت اور اس کا وقت بہت ہی کام ہے قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کم لبث تم پی الارض عدد سنین کہ تم دنیا میں کتنا رہے قالو لبثنا یوما اور بعد یوم وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے پورا دن بھی نہیں لے اور یہ قیامت کے دن ہوگا قیامت کا دن بزاتے خود اتنا لمبا دن ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ ساری زندگی جو کئی سال تک ہم جیتے ہیں تو سال و سال کی یہ زندگی جہاں یہ ایک دن بھی نہیں لگے گی یوں لگے گا جسے دن کا بھی کچھ حصہ لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے قرآن میں یہ بتا دیا ہم پھر بھی اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا ساوان ہے دھوکہ کیا ہوتا ہے دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اصلی سمجھے وہ نقلی نکلے تو وہ دھوکہ کھا گیا کسی چیز کی اصل حقیقت اس کو پتا نہ چلے دنیا میں ہم جب کوئی بھی چیز دنیا کی حاصل کرتے ہیں وصلہ ہم کوئی گھار لیتے ہیں یا کوئی کپڑے لیتے ہیں یا جیولری لیتے ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں یا کوئی ڈگری لیتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی اچیرمنٹ ہوتی ہے ہمیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم کامیاب ہیں اور ہمارے اندر ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وقتی طور پر پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر ایک اور چیز کی طلب آتی ہے پھر وہ لے لیتے ہیں پھر وہ لے لیتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس آج تک آیا اس میں سے کتنی چیز ہیں جو ہمارے پاس رہیں جو لباس ہم نے بچپن میں پہنا جو کھانا کھایا جو گھار تھا ہمارا جہاں ہم رہتے تھے جو ہمارے بہن بھائی تھے جو ہمارے دوست تھے جو ہمارے سکول فیلوز تھیں جو ہمارے اور ملنے جلنے والے لوگ تھے وہ سب کہاں گئے اس وقت لگتا تھا جیسے ہماری خوشی اور غم اور ہماری ساری چیز انہی سے واپس تھا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسٹ گئیں سرک گئیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا اور ہم آگے چلتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہی وہ دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ریپینڈ کرتے ہیں جن چیزوں کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جن پر ہم بروسہ کرتے ہیں یا جن چیزوں کو اپنے بڑے فائدے کی چیز سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا وقتی فائدہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هاذہ الحیات الدنیا مطاع و ان الاخرہ تاہیہ دار القرار یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی ہے تھوڑا سا فائدہ چند دن کا فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی پرمنٹ نہیں جن چیزوں کو بھی ہم پرمنٹ کہتے ہیں وہ بھی پرمنٹ نہیں وہ بھی جانے والی حاصل ہاں پرمنٹ جگہ کونسی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے آخرت کا گھر و ان الاخرہ تاہیہ دار القرار وہاں جا کے انسان کو قرار آئے گا وہاں جب رہنا شروع کرے گا تو پھر وہ خوشیاں ہمیشہ کی ہوں گی اور وہ گھر کبھی بھی زائل نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اگر کوئی ناکام ہے تو اس کی ناکامیوں میں بھی اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا سورة الانکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُمْ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ کہ یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے یا کاش وہ جانتے ہوتے کاش ان کو علم یقینی حاصل ہوتا کہ ہمارا اصل گھر وہ ہے لیکن یہ بات ہم دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ یہ جس گھر کو میں نے اپنا گھر سکتا ہے یعنی جب بھی کوئی شخص کوئی گھر ایک وائر کر لیتا ہے خریدے کی بات اس نے نہیں کرتی کہ اکثر گھر قریدے ہوئے نہیں ہیں بس ایک وائر کی ہوئے ہیں پورے مالک نہیں ہیں ان کے تو جب وہ ایک وائر بھی کر لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس پر لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو اب اکٹکانہ مل گئے لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس کا عارضی پن ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اسے چھوڑ دینا ہے جب ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے پر ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا نا جو چیز جہاں چاہو بنا لو کر لو اور پھر اور دنیا مزید خریدنے لگ جاتے ہیں مزید اس کو سجانے اور بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا ہے نا یہ تو کوئی نکال نہ سکتا یہاں سے لیکن اصل گھر تو وہ ہے جہاں سے کوئی نکالے گا نہیں جہاں اصل زندگی شروع ہوگی لیکن یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہمیں یقین نہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اس کو تم پریکپرنس دیتے ہو اس کے لئے وقت زیادہ لگاتے ہو اور یہ کتنی بڑی حقیقت رجل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ہم ان گھروں کی صفائی ستھرائی ان کو خوبصورت بنانے میں ان کو منٹین رکھنے میں کتنی انرجی لگاتے ہیں کیا ہم کبھی ایک لمبی نماز پڑھ کے بھی اتنا تھکے ہیں جتنا ہم ایک کچن کے کام کے بعد تھک جاتے ہیں ایک لیننگ کے بعد یا اور کسی بھی گھر کے کام کے بعد ایک طرف دنیا کے کام ہے ہمارے اور ایک طرف ہماری آخرت کی تیاری عبادت کی شکل میں اس عبادت میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ مزید سیکھتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہم معلومات بھی لیتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم جہاں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اس کی معلومات لیتے ہیں پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اس طریقے سے اپنے پورے گھر کو سجاتے اور بناتے ہیں لیکن end of the day وَلَا خِرَتُ خَيْرُوا عَوْقَى اگر ہم اس کے لیے تیاری کریں یعنی چاہے ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو ہم سب اگر حقیقت میں جائزہ لیں تو ان دونوں چیزوں کا زیادہ استعمال ہمارا دنیا کے لیے ہو رہا ہے جان بھی ہماری دنیا کے کاموں میں زیادہ لگ رہا ہے جسم بھی ہمارا دنیا کے کاموں میں زیادہ گن رہا ہے اور مال بھی ہمارا دنیا کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے ہم زیادہ زیادہ کتنا صدقہ کر دیتے ہیں کیا اتنا جتنا ہم ساری زندگی میں خود اپنے ذات پر لگاتے ہیں استعمال کرتے ہیں زندگی کیوں تو چھوڑیے ایک دن کا حساب کیجئے ایک سال کا کیجئے کہ سال میں کتنی رقم میں نے اپنے اوپر خرچ کی اور کتنی صدقہ کی یا نیکی اور خیر اور ولائی کے کاموں میں لگائی صحابہ کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ دھر آخرت کا اپنا مال اپنا وقت اپنی ہر چیز اس کے لیے استعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پر یاد دہانی کرواتے ہیں اَرَضِي تُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَتِ وَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ اللہ خلیل کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت تھوڑا بہت تھوڑا اس لیے ہم سب کو اس چیز کی طرح توجہ کرنے چاہیے کہ ہم ہر روز اپنی آخرت کے زیادہ قریب ہو رہے اور دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ابھی اُس امجی کے ایک سفر دار جو ہم نے شروع کیا اور ہر روز وہ سفر تیہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور یہ دن ہر ایک پر آئے گا کوئی بھی اسے بچا ہوا نہیں کل نفس دائقت الموت ہر شخص کا موت کا مزہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم اپنے اجر یعنی جو تم نے آخرت کے لئے کام کیا ہوگا اس کی جو کمپنسیشن ہے یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا دے دیا جائے گا یعنی جو کچھ تم نے وہاں کے لئے کیا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا اچھا کیا تو وہ بھی آ جائے گا برا کیا تو وہ بھی آ جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ تو جو آگ سے دور کر دیا گیا آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو وہی دراصل کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اللہ مطاع الغرور اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا ہم سب کو ایک دن موت کے تجربے سے گزرنا ہے وہ کتنا میں ناگبار ہو لیکن وہ وقت ہم سب پر آنا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دیجئے تمہیں موت کا پرشتہ قبض کر لے گا وہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ یعنی جس فرشتے میں ہماری جان لینی ہے آ کر وہ بھی نومینیٹ ہو چکا ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کام کب کس دن کس وقت کس جگہ کرنا ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا وہ پہن جائے گا اپنا کام کرنے کے لیے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ پھر تم اپنے رب کی طرف سب لٹائے جاؤ گے اسی لیے جب کوئی بوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں لوٹنے والے مطلب جدر سے آئے ہیں اُدھر ہی واپس جانے والے ہیں جہاں سے یہ روح آئی ہے اُدھر ہی یہ روح واپس چلی جائے گی کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا اپنے کنٹرول میں کر نہیں سکتا لیکن یاد رکھی کہ موت کا وقت بڑا ہی تکلیف دے وقت ہے موت کی اپنی بہوشیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَجَا أَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد وَنُفِقَ فِي سُورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيد اور موت کی بہوشی حق کے ساتھ آئے گی یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے یعنی جس کا نام نہیں لینا چاہتے تھے جس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے جس کی خبر کے بارے میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور سور میں پھوکا جائے گا یہی عذاب کے بادے کا دن ہے اب ہر شخص سے اس کے عامال کے مطابق معاملہ ہوگا جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس خوبصورت شکر والا پرستہ آئے گا جو برا شخص ہوگا اس کے پاس بیانک شکر والا پرستہ آئے گا اور جو ظالم ہوگا تو پرستے آ کر اس کو ماریں گے اور کہیں گے آج تمہیں زلط کا آزاد دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے یعنی اللہ کی آیات کو اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں تھے تو بہرحال انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا سب نے ادھر ہی جانا کوئی نیک ہو بد ہو امیر ہو غریب ہو پڑا لکھا ہو انپڑ ہو سب کا راستہ ہوئی ہے کوئی بھی نہیں بچا ہوا نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی امتی پھر جب جان لے لی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ پھر قبر کا ہوتا ہے حَتَّى اِذَا جَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّرْ جَعُونَ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے نا مجھے واپس بھیج دے لَعَلِّي أَامَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُو تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں یعنی دنیا میں جا کے واپس کچھ اچھے کام کر کے آ جاؤں ابھی تک تو میں دنیا کے مکھیڑوں میں مصروف تھا اب مجھے تھوڑا اچھا کام کرنے کا وقت مل جائے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قَلَّا ہرگز نہیں اِنَّهَا قَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمِ يُبَعْفُونَ اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے پرزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے تیاد رکھئے کہ ہم میں سے ہر شخص کو مل میں کے بعد قبر میں دفنایا جائے گا قبر میں پھر اسی طرح تقسیم ہو جائے گی جیسے اچھا پرشتہ اور سنگل پرشتہ دونوں الگ الگ لوگوں کے لئے آئیں گے اسی طرح قبر بھی دو طرح کی ہے نیک بخت کی قبر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت ہمدہ ہے اور جو بدبخت ہے یا جو انسان بدکار ہے بدعمل ہے اس کی قبر اسی کے مطابق ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا جنت دوزخ تو وہاں ہے قبر میں کیسی آگ اور کیسی خوشی اور کیسی راہ دیکھئے قرآن مجید سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے صورت غافر میں آتا ہے مصطف و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں فراؤن کی آل کہاں ڈوب کے مری تھی پانی میں جسم ان کے پتنی کہاں گھل مل گئے ان کو بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے کہاں پانی میں جسم کہاں آگ اللہ جو چاہے کرے قیامت جب آئے گی تو سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور اب بھی آپ کو کہتا ہے کہ سمندروں میں کتنے زلزلے آتے ہیں اور کتنے والکینوس پھڑتے ہیں اُس سمندر کے اندر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پانی میں ہیں یا کہاں ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے لوگوں کو جزا اور سزا دینے کا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی تو قیامت کے دن نہیں آیا تو ابھی کیوں سزا تو یاد لیکھیں کہ انسان کے اوپر تین دور ایسے ہیں جن میں اُس پر اچھے برے وقت آتے ہیں پہلا دور دنیا پہ دنیا میں بھی انسان کو مختلف طریقوں سے آزمائے جاتے ہیں اگر میں اس آزمائش میں پار اترتا ہے تو اس کے لئے دنیا میں بھی رہتے ہوتی ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون اتا کرتے ہیں پھر قبر میں ایک چھوٹا سا امتحان ہے تین سوالہ قبر کے اس ٹیسٹ میں جب پاس ہو جاتا ہے اس کے لئے پھر قبر اچھی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک آخرت کا دن ہے اس میں پھر ایک امتحان ہے اور وہ فائنل اگزام سکول پہ بھی ہوتے ہیں کوئی منتلی ٹیسٹ ہوتے ہیں کوئی سمیسٹر کے بعد ہوتے ہیں کوئی انورل ہوتے ہیں اور کوئی پوری ڈگری کرنے کے بعد آپ کو ایک ریزلٹ ملتے ہیں ایک ہوتا ہے ہر ہر پیپر کا ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے پھر ایک ٹرم پوری کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے یہ یہ اور کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اور پھر چار سال کے بعد سارا جو کچھ آپ نے کیا اس کے انتحان ملتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت حد تک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ایک پیپر میں کون سا گریڈ لیتے ہیں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ایک سال میں پاس ہوتے ہیں یہ پیل ہوتے ہیں تو اس پر آپ کی فائنل اگری کہنے ساہر ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پہلے بھی ہیں اور اس کے مطابق یہاں جزا سزا دنیا میں قبر میں آخرت میں ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام آل فیرون آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور قومنو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پانی میں غرب کیے گئے اور پھر آگ پہ پیش کیے گئے اگریقو فا ادخلو نارا ڈوب کے مارے تھے لیکن ادخلو نارا آگ میں داخل کیے گئے تو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے وَيَوْمَ تَقُومَ السَّعَتُوْا اور جس دن قیامت ہوگی اس دن کیا حکوم ہوگا ادخلو آل فیرون اشددل عذاب آج آل فیرون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو یعنی آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا تو قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑا ہے مومن کے لیے ایک باغ ہے قبر کا عذاب کئی گناہوں پر مارد ہوا ہے جن میں قرآن کو چھوڑ دینا نماز چھوڑ کے سوتے رہنا نماز نہ پڑنا چھوڑ بولنا چغلی کرنا بدکاری کرنا زنا لباتت کرنا سودھ خوری اور کرزہ واپس نہ کرنا کرزہ واپس نہ کرنا لے کے اور اسی طرح کے کچھ اور گناہ بھی ہے اور جو نیک عمل انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں وہ وہ عمال ہیں جو خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیے گئے ہیں اور ان میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے نہیں دعا کرنا سورة الملک کی تلاوت کرنا ہر روز رات کو یہ سورت پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی عذاب قبر سے بچانے والی اسی طرح جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا بھی قبر کا حساب نہیں ہوتا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیں جو جمعہ کے دن فوت ہو جائیں جو پیٹ کے مرض میں مر جائیں اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی عذاب قبر سے یا فتنہ قبر سے محفوظ رکھے جاتے ہیں قبر میں کافر اور مومن سے سوالات کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہیت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اب ایک تو وہ تھا جو روح لے کے چلے گئے ان کے پاس ایک کفن بھی ہوتا جو روح لینے آتے ہیں تو روح نکال کے کفن میں لپیٹھتے اور لے جاتے ہیں تو جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ روح دوبارہ واپس ڈالی جاتی ہے انسان کے اندر مہیت کو اٹھا کر بٹھائے جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ رب کون تھا تو وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ مومن کہتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ دین کیا تھا وہ کہتا ہے میرا دین اسلام تھا وہ پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے پتا چلے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لائا اس کی تصدیل کی اس کو سچ مانا پھر آسمان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے میرے بندے نے یقیناً سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا کر دو اسے جنت کا لباس پہناو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو پھر کافر کے پاس اسی طرح پرشتے آتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے حساب کتاب کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں رب کون تھا مجھے نہیں پتا کون تھا پھر اسی طرح وہ دین کے بارے پوچھتے ہیں تو ایسا ہی جواب دیتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھتے ہیں تو پھر وہ ایسا ہی جواب دیتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا اسے آگ کا بستر بچھا کے دو آگ کا لباس پہناو اس کی جیدوزک کی طرف سے پروازہ کھولتا ریکہ اور روایت میں آتا ہے فرشتے اس کو کہتا ہے نہ تُو نے پڑھا نہ تُو نے سمجھا لَا تَلَئِتَ وَلَا دَرَئِتَ کچھ پڑھ لکھے تم نے کام نہیں کیا بہرحال جب تک اللہ چاہے گا کوئی قبر میں رہے گا ہم تو قبر کے پاس سے ایسا ہی گزر جاتے ہیں نیسے کوئی بات ہی نہ ہو لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا مُڑا ہو تو اس وقت ہمیشہ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہے اور اپنے لیے بھی کرنی چاہے پچھلے دن ہماری ایک بہت ہی عزیز دوست ہے وہ قبر اسلام گئے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ اس کی قبر پر ہر مہینے تقریباً یا کبھی کبھی جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں راستے میں میں قرآن بغیرہ پڑھتی جاتی ہوں پھر وہاں جا کر دعا کرتی ہوں اور مرتوں قریبی دعا کرتی ہوں پھر میں دل کو تسکین سی ہوتی پر مگھر آ جاتی ہوں کہتی ہے اس دنہا جب میں گئی تو اپنے جو عزیز کے قبر کے پاس جو کر میں دعا شوہ کی سمجھ کیا تو جب میں آنے لگی تو مجھے ایک آواز آئی آواز آئی اور آواز کہتی ہے یہ سورة البلک کی آئی تھی وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اَوْنَا قِلُوا مَا تُمْنَا بِيَ اَسْحَابِ السَّيِّدِ کہ آج ہم سن لیتے یا ہم سمجھتے ہوتے تو آج ہم جاننا مالوں میں نہ ہوتے فَا تَرَفُوْقِ دَمْبِ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے پیچان لیں گے جہنم والوں کے لیے بہت ہی یعنی ان کے لیے دوری ہے لانت کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ضائع کیا بارہال وہ کہتی ہے کہ وہ سورة کی آیت کیا تھی لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا اَوْنَا قِلُوا مَا كُنَّا بِي اَسْحَابِ السَّيِّدِ کاش ہم سنتے اور سمجھتے آج ہم آگ والوں میں شابر لاتے کہتی میں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی مجھے کوئی بہم ہے کہتی لیکن پھر میں نے بول کیا پھر میں آستا آستا اس قبر کے پاس بھی جہاں اس سے آواز آ رہی اور کہتی کہ میں اس سے پہلے میں نے اپنے میاں سکھا آپ کو بھی آ رہی مجھے ایسے پرے ہٹ کے کھڑے تھے سڑک کے ایک طرف اور یہ قبر کی طرف تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آ رہی انہوں نے کہا اچھے وہ سامنے گاڑی کھڑی جا کے دیکھیں اس نے تلابت تو نہیں لگا رکھی کہ مجھے وہم پڑھ رہا وہ گئے دیکھا تھا تو گاڑی بند تھی کوئی بندہ بھی نہیں تھا اس میں کوئی آواز نہیں تھی پھر واپس ہیں پھر آواز آ رہی تو یہ بہت پریشان ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہتی اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی کون ہے جو اس کے پاس ہماری سمبارش کرے علی اللہ کے پاس مرادیتی کون ہماری لیے دعا تھا کہتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی خیر میں نے وہاں کھڑے دعا کی اور اس کے بعد میں گھر آگئے گھر آگئے پھر مہت پرشان ہی میں کسی مولیو صاحب کو انہوں نے ریپورٹ کیا انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ شاید انہوں نے ترجمہ نہیں آتا تھا پھر اتفاق سے جو میں آئیوں یہاں تو مجھے کہیں لگی کہ مجھے یہ بتائیں یہ کیا آواز تھی اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ سب اس میں کیا حکمت ہے تو میں نے کہا کہ اللہ والا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آیت کا مطلب ہے اس کا یہ ہے کاش ہم سنتے یا سمجھتے آج ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے اور پھر جو دوسری بات ہی کون ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اسی کیزن سے کہتے ہیں میں نے اس قبر سے اس کا نام نوٹ کیا نام مجھے بھی بتائیں میں بولوں گی نہیں اور نہیں بتانا چاہیے کہتے ہیں کہ وہ جب اس کی ریٹا افتر میں نے دیکھی اور ریٹا افتر دیکھی تو وہ تقریبا شاید اتھائیس ساتھ کی لڑکی تھی یا کوئی ایسے پرانٹیز میں تھی ہے ارلی پرانٹیز میں یعنی یوں لڑکی تھی اور مسلمانوں والا نام تھا اس پر تو میں نے اسے کہا کہ دیکھئے کہ اتنا کلیر میسیج ہے تو یہ ان کے لئے دعا کرنے چاہیے اور اگر ہو سکے تو جا کے ان کے گھر والوں کا پتہ کریں ان کو بتائیں وہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کریں یا کچھ بھی کریں کیونکہ دعاں قبول ہوتی ہیں کہتے ہیں میں گئی ان کے آفس میں کبرستان ایک دفعہ نہیں کر پھر دوسری دفعہ پھر دیکھا ہوں ملی نہیں رہا تھا آخر ایک دن پھلا مل گیا تو میڈم سے کہا کہ مجھے اس نمبر کبر کے دھرک ایڈریس چاہیے تو کہ لے گا ہم ارپس نہیں ہیں کہتی میں پھر چکو گئی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں حالانکہ وہ کہتی ہوتے ہیں ایڈریسز کیونکہ ہمارے عزیز ہمیں ہر دفعہ خط آ جاتا ہے کہ نیو یار ہے کرسنس ہے یہ کون سا موقع ہے کب آتا جی فلاورز کے لیے پیسے دیں یا کبر ٹھیک کرنے کے لیے ایڈون نو کس کس چیز کے لیے تو کہتی ہے کہ وہ کیسے لکھتے ہیں وہ بھی تو ایڈریس ہوتا تو بھیجتے ہیں تو میں تو اپنے دل کو بڑی تکلیم پسکی میں نے کہا کہ جو اندر ہوتا ہے اس کا حال کس کو مانت اس کی کبر باغ ہے یہ جاننا کو ایک ٹکڑا ہے کیا ہے اب کس کو ہوتا ہے عذاب کبر بسنا چگلی کرنے والے وہی بت کرنے والے لوگوں کے پیٹ پیچر کے برائیاں کرنا پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا نہیں پاکیز کی طہارت کا خیال نہ کرنا پھر اسی طرح حرام کام کرنا غلط کام کرنا اور یہ جو ابھی انہوں نے بھی اس آیت پڑھی کہ کاش ہم سن لیتے سنتے تو سہی کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرمایا اور ناقلی ہم کچھ سمجھتے تو سیکھ کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے کیوں آئے ہیں ہم اور کیا کر کے جانا ہے تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا ہم اس دن کی طرف سے اس گھر کی طرف سے اس قبر کی طرف سے آنکھیں بند رکھتے ہیں ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا دی کہ وہاں کیا ہونے والے ہیں اقل مند ہے وہ جو سنے سمجھے اور اس کے مطابق تیاری کرے اس دن کی جب دنیا کی کسی کام سے تھکے تو فوراً یاد کرے کہ میں نے آخرت کے لیے بھی تھکنا ہے یہ نے ایک سارا دن کھڑے ہوگے کام کیا اور جا کے بیٹھ کے نماز شروع کر دی نیچے بیٹھ گئے یا کرسی پر بیٹھ گئے نہیں آپ اتنا کام کرے جس کے بعد آپ کی نماز متاثر نہ ہو اور باقی کام بعد میں کرے اور کتنا ہی ہم کاموں کی وجہ سے ڈیلے کرتے 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 نماز آخری ٹائم پہ لے جاتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے حالانکہ قبر میں تو نماز جو ہے وہ حفاظت کرے گی سر کی طرف سے قرآن آ جائے گا ایک طرف سے نماز ایک طرف سے صدقہ خیرات پاؤں کی طرف سے کچھ اور نہیں کیا اور جیسی جیسی کسی کی نماز کی کوالٹی ہوگی اسی کے مطابق اس کی جزا بھی ہوگی اب کیا ہوگا قبر کا عرصہ گزر گیا اب قیامت کا دن آ جائے گا فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور جب صور میں پھوکا جائے گا اس دن کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری رہے گی نہیں اور نہ وہ دوسرے کو پوچھیں گے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں بس وہ ہو گئے جدا اب ملاقات تو وہ جب اللہ جنت میں لے جائے وہاں پر پھر صحیح طور پر ہوگی یا جو اللہ کے خاص نیک بندے ہیں جن کی کچھ صبحات ہیں وہ عرش الہی کے سائے تلے جمع ہوں گے کوئی دوسرے کو پہچانے گے باقی تو کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا جنگلی دوست دلی دوست بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی انصاب باقی نہیں رہے گی اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں اور پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانو تعالیٰ اس دن کے بارے میں ہمیں مذاہر سے بتاتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے پھر خیامت کا دن ہوگا قبریں اکھڑ دی جائیں گی اور قبروں کے اندر سے جتنی تحت ہی وہ بھی کھول دی جائیں گی اور انسان دوبارہ بند کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے یوم البعث اس کو کہتے ہیں اس دن ہر انسان سے کچھا جائے گا اس نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا اس کے بارے مقرآن پاک میں آتا ہے عالمت نفسم ما قدمت و اخرت ہر شخص کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بیجا اور کیا پیچھے چھوڑا کونسا حکم کر لیا تھا مان لیا تھا اور کونسا ابھی نہیں مانا تھا بارال قیامت کے دن پھر ایک بہت ہولناک دن ہے اس دن لوگ سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرح مہمان کی طرح اٹھا گھڑا کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرح پیاس سے ہاں کے لے جائیں گے پانی بھی نہیں ملے گا کل وہ دن ہوگا کہ جب ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَضَعِ يَوْمِئِ اِذٍّ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِى النَّارِ حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہت سے امن میں ہوگی کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو اور جو غرائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اندھے ڈالے جائے گے نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اسی کا جو تم کرتے رہے تو اصل میں تو ہمارا عمل دیکھا جائے گا کچھ لوگ اس دن اندھے مو اندھے بہرے ہو کر اٹھائے جائیں گے اور اندھے آگ جب دھیمی ہونے لگے پھر بڑھکا دی جائے گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو جب بلائے گا سور پھونکا جائے گا تو سب اس حال میں ڈرے ہوئے آئیں گے کہ جیسے کوئی نشر میں ہو اور پھر مومن کو تو وہ دن بہت چھوٹا لگے گا نماز کے وقت اتنا لیکن کافر کے لیے وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا اور سب کھڑے ہی کھڑے ہوگی اور اس میں دھوپ سر پہ ہوگی اور گرمی اور پسینہ اور نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ استغراللہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سو بھی اگر کسی سٹیڈیم میں زیادہ لوگ ہو جائیں گئیں تو کبرہت شروع ہو جاتی کہ نکلے کیسے یہاں سے کہاں یہ کہ اولین و آخرین سارے کا سارا وجمع وہاں اکٹھا ہوگا پھر اسے جہنم لائے جائے گی جہنم کھیج کے لائے جائے گی ستر ہزار لگامیں ہوگی اس کی اور ایک نکیل کو ستر ہزار فرشتے کھیج رہے گئے اور اس جہنم کو جب کافر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہو جاتا یہ حساب نہ ہوتا اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت کا حق دیا جائے گا آپ اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے ایسے الفاظ میں جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی تو اللہ سبحانو تعالیٰ پھر لوگوں کا حساب شروع کریں گے اور حساب جب شروع ہوگا تو سب صف بنا کے آئے گے لائن میں ہوگی اودھا مراش شور انگامہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا لا تسمعو اللہ حمسہ کوئی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکے گا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہوگا دنیا میں تو آپ دیکھیں جب کسی کا کوئی ٹیسٹ وائیوہ وغیرہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کر باہر آپس میں دوسرے سے سوال جواب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکی گا جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گوائی دے گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے بہرحال جو مومن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں پر پرگاہ ڈال دے گا اور اس کو معاف کر دے گا سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہو اور امت میں سے بھی سب سے پہلے شہداء علماء وغیرہ کم ہوگا استغفراللہ پھر اس کے بعد حقوق اللہ میں سے نماز سب سے پہلے اور حقوق اللہ میں سے خون کے مقرب میں سب سے پہلے نبتائے جائیں گے صحیفے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور ان کو طولہ جائے گا ان کا وزند کیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ الْخُبُورًا فَأَمَّا مَنْ اَوْتِيَ كَتَابَهُ وَيَسْلَا سَئِيرًا پس جو شخص جس کا نام آئے عمال اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا لیکن جس شخص سے اس کا نام آئے عمال اس کے پیٹ بیچے دیا جائے گا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا کے لے گا تو بہرحال ہمارا نام آئے عمال ہر چیز سمیٹے میں ہوگا بس لن آج کی یہ مجلس بھی اس میں ہوگی جو ہم نے بولا سنا کیا سب کچھ ہر ہر ایکشن وہاں محفوز ہے کوئی بھی دیکھ کے جھٹلا نہیں سکے گا پھر میزان آمال نامیں اب دولے جائے گے اور وہ بھی بڑا ہی ڈڑنے کا وقت ہوگا کہ کس کا کیا نگلتا ہے سکیل پر کیا ریڈنگ آتا ہے ہر شخص دلگوہ ہوگا جس کے نیک آمال کے پلڑے بھاری ہوگے وہ دل پسند ایش میں ہوگا اس کو تو مرضی کی زندگی مل جائے گی جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ دہری کھائی اور آپ کیا جانے کے یہ کیا چیز ہے وہ میں بڑکتی ہوئی آگ بہرحال میزان میں دو چیزیں بڑی بھاری ہیں ایک سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور الحمدللہ تملہ المیزان اور دوسرے اچھا اخلاق لوگوں سے اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں تو یہ حشر کے وعدان میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو دنیا میں کسرے سے ذکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالیو خاموش رہے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے اب جن لوگ کے نام عمال بھاری ہوگے اور ان کو حساب آسان ہو جائے گا ان کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی وہ تو اتمنان سے ہوگی اور پھر باقی جو لوگ ناکام ہو جائے گا ان کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوز قوسر پر جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیے گی نہر قوسر جنت کی نہر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں کے اور اس کا پانی موتیوں پر بہرہ ہوگا اس کا پانی دوسرے زیادہ سفید شہد سے شیدی ہوگا اس کے اوپر دو پر نالے گل رہے ہوگے جو جنت سے پانی لاکے اس میں ڈالے گی تو اس کا پانی ختم نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ حوز قوسر پر نہیں جا سکیں گے یہ وہ لوگ ہوگے کہ جو آپ کے بعد دین میں نئے طریقے اجات کرنے والے تھے الٹے پاؤں پھر جانے والے تھے اب مومن کا امتحان ہوگا حوز قوسر کا پانی ہوگیا اب مومن کا امتحان ہوگا اللہ سبحانو تعالیٰ سبزے کے لئے کہیں گے کہ جھک جاؤ کچھ لوگ جھک جائیں گے لیکن کچھ نہیں جھک سکیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تو بھلے ان کی اور بہت نیکی ہوگی اس کی وجہ سے ان کا نام عوال بھاری ہوگا لیکن چونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی لہٰذا باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گے پھر انسان پل سراب پار کرے گا پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو صحیح نجات پا کے گزر جائیں گے کیونکہ ان کو پل سراب کے اوپر سے گزرنا ہے اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے دونوں میں فرق کسیس کا ہوگا عمل کا بلکل پھر جو جہنم میں گریں گے تو جہنم کی آر تو بہت ہی سکتا ہے اور بلا شباہ ضرور اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے یعنی جہنم اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا جا جا چکا ہے پہرال کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں پہنچنے کے لئے آپ دیکھئے کہ پل سرات پار کریں گے اور پل سرات پر بلکل لندیرہ ہوگا وہاں ہر ایک کے پاس روشنی ہوگی صرف اپنے عمال کی تو جب پل سرات پار ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں جو ایک جسے کے خلاف محل یہاں ساتھ جو کوئی بھی چیز تھی اس کو دھویا جائے گا اچھی طرح محذب کیا جائے گا ساف ستھرا بنایا جائے گا اس کے بعد وہ جنت کی طرف لجائے جائے گا اب جنت میں جانے سے پہلے یہ صفائی کہاں ہو ان کے سیروں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بدگمانی تھی یا کوئی نفرت تھی وہ سب نکال دی جائے گی کیونکہ وہ بھی جنت والے ہیں اپنے عمال کی وجہ سے یہاں پہنچیں دوسری طرف جنت والے جنت میں جا کر نعمتوں کو انجائے کریں گے مگر اللہ کے خاص بندے یہی ہیں جن کے لئے وہ کرر رزق ہے کئی قسم کے پل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں نعمت کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوگے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرا جائے گا جو سفید پینے والوں کے لئے بہت امدہ ہوگی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوگی یعنی کہ وہاں کے جنت کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی خوبصورت ہوگی پھر اسی طرح باقی نعمتیں بھی مومن جہاں چاہے گا گھومے گا پھرے گا جنت میں پہلا کھانا جو ہے وہ مچھلی کے جگر پر ٹکڑا ہوگا اور سلسبیل کے چشمے سے پانی ہوگا جنتی آپس میں ملاقاتیں کریں گے ہر جمعہ کے دن لوگ بازار کی طرف جائیں گے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں مسک سے خوشبو بھر جائے گی اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا جب وہ گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے پھر وہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کا دیدار کیا ہے جنہوں نے اچھا کیا ان کے لئے اچھا انجام اور زیادہ یہ زیادہ کیا چیز ہے اللہ کا چہرہ اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو جنت کی ہر نعمت بلکل ہیچ ہو جائے گی اور یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ انہی لوگوں کے لئے وہاں بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو دنیا میں جمعہ کے دنکوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا بندی ہے اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا اور جو ہم سب کی بہت بڑی خواہش ہونی چاہیے جنت اور جہنم میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو موت کو زبا کر دیا جائے گا اس کے بعد نہ کوئی جنت والا مرے گا اور نہ کوئی جہنم والا اللہ تعالی ہمیں برے انجام اور برے عذاب سے بچائیں اور آخرت کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں باہر دعوانان الحمدللہ ایک آفتہ سمجھنے کی یہ پوچھیں ایک تو وہ پہلے ہو جائے گا جب عمال نامیں تولے جائیں گے لیکن تھوڑا بہت جو دل میں رہ جاتا اس کے بھی عمال اس کے بھی اچھے ہیں اس کے بھی دونوں جنت کا رستہ لے رہے ہیں یعنی کمی کتائی ہوئی اس نے بھی کی اس نے بھی کی برابر ہو گیا معاملہ جس کی تو کتائی زیادہ ہوگی اس کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا وہ تو آگے جا ہی نہیں سکے گا وہ نہیں جا سکے گا لیکن جن کے تھوڑے بہت کمی بیچی دونوں طرف سے ہے وہ وہاں جا کے حساب صاف کریں گے کرترا پا لیکن سوڑا میرے خیالے دنیا دینے میں معاملہ صاف کریں گے وہ مارس کرتے ہیں کہ سن پرچ کے سائل ترے جگہ میڈیں گی جی ہاں دنیا دنیا میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے سے دل صاف کر لینے چاہیے کیونکہ دنیا میں اگر قارون کا خزانہ بھی کسی کے پاس آنا وہ بھی ختم ہونے والا ہے خصوصاً مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں وہ نہیں ہونی شاید اور کوئی چیز عبرت کے لیے قریب جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں قریب لیکن ہر وقت بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے کبھی کبھار جا سکتی عبرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا کے دیکھتا ہے تو اپنی آخرت یاد آتی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے ایسے چیزیں اللہ سبحانہ اللہ بعض اوقات بعض لوگوں کو دکھا دیتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی سبق حاصل کریں اس طرح ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے دیکھوں میں ہے جی تو جیسے ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی قبروں پر جا کے چلے نہیں کوئی حرج نہیں کبھی کبھار جا سکتے ہیں میرے والد کی دیت ہوئی تھی کوئی آٹھ سٹھ آٹھ سال پہلے تو آٹھ سال ان کی قبر پر مٹی تو ڈلواتی جاتی تھی تو ابھی کچھ پچھلے ہفتے کی باتیں دو ہفتے پہلے کی باتیں میری والدہ گئی تھی اس آبائی گھر میں جہاں پر میرے والد کی قبر تو کہتے کہ جب ہم نے دفنایا تھا بھائی بھی تھے میرے امی بھی تھی دو بھائی تھے امی تھی تو اس وقت وہ بہت ترطیب سے قبرستان تھا تو وہ پہنچ جاتے تھے فوراں قبر پتہ چل جاتی کہتی اس دفعہ میں اتنا چلے قبرستان ہوں میں قبر ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کے آس پاس آگے پیچھے دھائیں قبر نہیں قبر نہیں قبر نہیں قبر امی سے میری بات کی قل پر سونا تو امی تصویر بتا رہی تصویر تو میرے بیجی ہو رہا ہے میرے والد کی قبر کی لیکن جو وہ ڈسکرپشن دے رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب ہم لوگ بھی نہیں ہوں گے یعنی میری بھائی بھی نہیں ہوں گے جب دنیا میں تو ان کی قبر کوئی بھی نہیں دیکھی رہا اچھا میرے کپی جب پہت رہی تھی تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ بھائی کے قریب دفع میں اچھا قبرستان میں پتہ کیا تو جگہ نہیں تھی اتفاق اسی شام اتنی آندھی چلی کہ ایک بڑا درخت وہاں سے اکڑ گیا تو اس جگہ پر میری کپی کی قبر بنی میرے والد کے پاؤں کی طرف لیکن اس پر کوئی نشان وغیرہ کچھ نہیں لگایا تھا اب جب ان کے بچوں سے اور ان کے بچوں سے یعنی بچوں کے بچوں سے پوچھا مجھے یاد ہے میں چھٹی جماعت میں تھی میرے دادا کی بپا دوئی تھی تو ہم لوگ کبھی کبھار چلے جاتے تھے دادا کی قبر اور ہمیں پتہ تھا کہ یہاں آنکے رکھتے ہیں یہ سڑک کے بس تھوڑے سے ساتھ سامنے یوں اندر جاتے تھے ایک دو قبریں چھوڑ کے تیسری چھوٹی قبر اس طرح تھی میں سوچ گئی کہ آج میرے والد نہیں ہے نا میری بھوپی بھی نہیں ہے اگر میں اپنے بھائیوں کو پوچھوں کسی کو بھی کہ دادا کی قبر کہاں ہے یقین مانے کسی کو بھی نکتہ ہوگا جب ہم چھوٹے تھے ہم پھر بھی جاتے تھے میرے والد جاتے تھے حملے کر اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان بچوں کو یاد رہے پتہ چلے کہ بھی یہ ادھر آنا ہے اور میرے دل پہ اتنا دہرہ اثر ہوتا تھا میں بتا نہیں سکتی آپ کو کیونکہ ہم نے آنکھ کھولی تو دادا کو گھر میں دیکھا اور کئی سال دادا کو گھر میں دیکھا ان سے مغبت بھی تھی ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور وہ ہر بک ذکر کرتے جوائیں مانتے راتوں کو نمازیں پڑھ رہتے تھے تو ہم بھی اسی قبرے میں دیتے تھے یعنی میرا بیٹ جو تھا وہ دادا کے قمرے میں تھا تو جب وہ فات ہوئے تو وہ بہت زیادہ ہمیں دکھ ہو رہا میں تو رونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا اب وہ جب ان کو دفنایا تو پھر میرے ہوتا تھا کہ چلیں جا کے دیکھتے اور میں اسے دیکھتی رہتی تھی کہ میرے دادا اس کے اندرے اس مٹی میں آنا اس زمین میں آنا ایسا چھوٹے ہوتے اصل ہوتا ہوتا ہے بڑے ہو جاتا ہے اینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو میں یہ سوچتی کہ زیادہ سے زیادہ کوئی جاتا بھی ہے تو ایک جنریشن سیکنڈ جنریشن میں نہیں رہتی تھرڈ نے کہا تھرڈ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کہا اور پھر انہی قبروں کو پھر اکھیڑ دیتے ہیں ہڈیاں اٹھا کے ایک طرف تک دیتے ہیں اس میں نئے بندے کو ڈال دیتے ہیں کیا درتا ہے کبریں بنتی جاتے ہیں بنتی جاتے ہیں وہ قیامت کے دن سارے اٹھیں گے یہ خبر سے سکتر ہوتے اٹھیں گے یہ سہی ہے ہو سکتے ہیں سیترہ الگ کر کے پھرے کی خبر میں سب سکتے ہیں اب جنت الوکی جو بقی غرطت ہے جو مدینہ کا قبرستان چودہ سو سال سے لوگ دفن ہونے 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 اب بھی دفن ہوتے ہیں وہاں ہونے انہوں نے وہ ایریاز مقرر کیا ہے کہ اپنے سال اس پہ گزریں گے تو پھر اس جگہ کو دوبارہ اپڑیں گے وہاں تو کوئی کتپ شکر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اس کو پیڑ دیتے ہیں بہتر ہی ہم کے زمین میں ہو تو صرف جو عمل ہے اچھا انسان بس اسی روشنی یعنی کہ وہی ساتھ ہوگا انسان آپ دیکھئے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر تھا تو ایک انسانی صحابی آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا پھر کہا اللہ کے رسول کون سا مومن افضل ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ اقل مند ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کریں اور اس کے بعد کے مرونوں کے لئے اچھی سے تیاری کریں یعنی اس کو سنجیدگی سے لے اور یہ سوچیں یہ میں صدقہ کر رہی اور کسی پہ احسان ہے میں تو اپنی قبر کی روشنی کے لئے کر رہی آخرت کے لئے کر رہی اور پھر فرمایا جلی اقل مند ہے پھر اسی طرح جب انسان وہاں پر جا کر کہہ رہا کہ اللہ مجھے واپس بہی دے تو واپس نہیں آ سکیں گے آج کتنی خوش حسمتی کہ آج دلگیاں میں ہے اسی طرح نماز ہم اچھے سے پڑھیں یہ سوچ کے کہ یہ اس وقت کے آخری نماز ہے نہ یہ وقت دوبارہ آگا یا نہ یہ والی نماز میں نے دوبارہ پڑھنی ہے ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے ایک نماز تو میں اس کو اچھے سے پڑھ لوں پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں میں کم سے کم پر گزارہ کرنا سیکھیں ہم سا برطن کپڑا جوتے بیگ ہر چیز اتنی ہوں جو ضرورت کی چلو کچھ گھر پہننے کے لیے کسی شادی پارٹن پہننے کے لیے سردی کوئی گرمی کا بس بلا ضرورت ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرتے جانا کرتے جانا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کمانا یہ خسارے کی بات ہے ایک بات میں آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ جرمت میں جانے کیلئے اللہ جس سے راضی ہے اس کا شوہر اس سے راضی ہو اس کو دیکھے اور وہ خوش ہو جائے یہ آپ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل کا وہ زمانہ تو خیل لیکن شوہر کو خوش رکھنا کہ وہ بلکل ہی خوش رہے اس کے ہر خواہش پوری کرنا اللہ بھی راضی ہے جو جائز خواہش ہیں وہ تو پوری کرنی چاہئے لیکن باہدر کو ناجائز مطالبہ ہے اللہ نے جس سے کوئی بات نہیں لیکن جس چیز پہ اللہ بھی راضی ہے اور اس کا بھی جائز مطالبہ ہے جائز خواہش ہے تو وہ پوری کرنی چاہئے اگر وہ راضی نہیں پوچھنے تو اس سے کوئی فرق پڑھتا کہ آپ نے اپنے طور پر اپنے محنت سے اپنی کوچش سے اپنا حق ادا کر دی فرص پورا کر دیا مطالبہ ہے جو بھی مطالبہ ہے اسے ہم جو کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نیت کرتے ہیں جی باب آپ کے لئے بھی کر سکتے ہیں جو بھی کوئی بات ہو چکا ہے اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں دیکھئے وہ تو ایک خجور بھی اگر کوئی دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ خجور کا ٹکڑا دے کے آگ سے بچو نہیں ہے زیادہ تو یہ نہیں کہا گیا کہ پہاڑ فرچ کرو نہیں ہے نہیں کہ سب کو یاد کر لے ہاں تو ٹھیک ہے ایسا بھی کر سکتا ہے ہاں جی ضرور قضاء امری کی جو نمازیں ہیں اس کے بارے میں کیا دبو دیکھیں نماز تو نماز تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی اوپر پرس کی جب وقت چلا گیا تو بس صرف اس صورت میں جیسے سو گئے یا پھو بھول گئے تو جب یاد ہے تو اس کو پڑھ لیں لیکن یہ جو جس کا یاد ہی کچھ نہیں اور پتہ ہی نہیں تو اس پر توبہ استقفار کریں اور زیادہ زیادہ نوافل یعنی کہ اب کی نمازوں کی پوری پابندی اور اچھی طرح ان کو ادا کرنے کی بکر کریں اور والد کی فوت ہو ان کی قضاء نمازوں کا کیا کوئی کوئی کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھنا نہیں کیا اس کی کوئی قضاء ہو سکتی یعنی کفارہ صدقہ ویسے ہی کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرتے ان کی طرح دوسرا جیسے مجھے وراست میں جو ملا کیا میرے پر فرض بنتا ہے کہ میں اس میں سے جو میرے والد کی طرح سے ملا کہ میں جو صدقہ خیرات کروں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے کرو یا وہ صرف میرا وہ آپ کا اپنا مال ہے آپ جیسے بھی چاہیں کریں اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کسی سے پوچھنے کی ضرق نہیں ہوتی جی اگر جیسے مودگی ہو جاتی ہے اس کے بعد قرآن پاک رکھتے ہیں یا وہ گانے ہیں یا ان کو پڑھتے جائیں اب اولاد نے جو پڑا وہ تو مابا پر کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا یا کسی جو بھی اپنا ہے لیکن جب ہم لوگوں کو بٹھا کے پڑھتے ہیں سندت سے اس کی کوئی دلیل ایسے نہیں ملتی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہو تاکہ ہر شخص اپنے لیے خود کچھ کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کریں لیکن ہوئی تو یہ بدت ہی ہاں ہے کہ خاص اس موقع پر یہ تو ذکر اسکار تغربت کرنا چاہیے جی استاذہ میرا سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس ٹاپک سے لیکن دعوی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میں میں کام کرتی ہوں تو میں اکسر دیکھتی ہوں اتنے اچھے خلاف کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے تو شارٹ میں انہیں وننے سوال سبحانہ تاللہ یا دعوی کیسے دیا جائے لگے کبھی کبار میں اسلام کے بارے میں چیزیں بتاتی ہوں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا بچوں سے شیئر کرنے کے لئے مجھ سے انفرمیشن دیتے ہیں لیکن مینہ نے دی بی دی اور سیڈیز وغیرہ اسی انٹردکشن تو اسلام کے بکس وغیرہ بھی دی ہے بس ٹھیک ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کہ اپنی ڈیوٹی کو اتنے اچھے سے کرنا کہ لوگ بس مسلمان کو ہی جاپ پہ رکھنا ہے اور یہ سب سے اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں ہمیں یہ تاثر اپنا کریٹ کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ وہ جس جیل میں تھے سارے نون مسلم تھے آس پاس تو وہ کہتے ہیں انہ نرا کمن المحسنی ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں تو بڑا نیک آدمی ہے یعنی ہم اپنے ڈیوٹی کو اتنا اچھے سے پورا کریں اپنے کام کو اتنے ایکسیلنٹ طریقے سے کریں کہ وہ کہیں کہ یہ شخص کبھی دھوکہ دیتا ہی نہیں یہ ایک شخص کبھی کمی کرتا ہی نہیں اس کا کام کام سب سے اچھا کام ہے کیا راز ہے کیوں اچھا ہے پھر وہ جانیں گے اسلام کو لیکن اگر ہم نہیں کریں گے اولٹ کام کریں گے تو پھر کیا کہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے جو ہم نے تاثر بنا دیا اپنا میرے کے یہ کوئیسن ہے کہ جیسے آپ ایک لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ پر لون ہو تو پہلے وہ ادا کرتے اور اس کے بعد صدقہ خیرہ لیکن جیسے کہ یہ گھر ہے یہ وہ اس کا کافی زیادہ لون ہوتا ہے اور صدقہ تو ہم دو ڈالر چار ڈالر پائیں ڈالر تھوڑا بہت کرتے رہیں جی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں کیونکہ اس طرح تو ساری زندگی گزار جائے گی اور نہیں کر پائیں گی تھوڑا بہت کرتے رہیں چاہیے جو ڈاکر صاحب یہ جو ملار کی محفنیں لگتی ہیں ہاں جی ان کے بارے میں دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا یا اس کا حکم دیا یا پھر صحابہ نے کیا اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں وہ کام پہلے کرنے چاہیے جو انہوں نے ہمیں کرنے کو کہے آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں اپنے فرائز بھی پورے کریں اور نئی نئی چیزیں ہمیں نکال لی ہیں اور ان سے ہم خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان نیک عمال کی فکر کریں پھر حرام چیزوں سے بچیں کیونکہ جو حرام کام یہ حرام چیزیں ہیں یہ نیکیوں کو ورباد کر دیتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے اسے غیبت کرنا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ان کو ستانا ان چیزوں سے بچنا چاہیے نمبر دو فساد سے بچنا چاہیے لوگوں کے درمائن جھگڑیں نہیں ڈالنے چاہیے لوگوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے دل خراب ہو کیونکہ جو فساد ہے یہ آخرت میں بڑا نقصان دے ہیں انسان کے لیے پھر موت کو اس طرح یاد کریں کہ موت کو قریب سمجھیں کہ پتہ نہیں کل میں ہوں یا نہ دنیا میں تو چلو نیکی کے کام کا موقع ملے تو اس کو کر لوں سستی نہ کریں پوچھیں تو پورا پچھانے لے آئے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نیک ماباپ اور اولاد ہوگی ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی جمع کر دیں گے پاس لاکڑا کریں گے اچھا میں نبی بچے تو بچے اچھا جسے بھولتے ہیں ہاں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں ماندے تو تھوڑی ست دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ 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 اکبر ولا حول ولا حوت اللہ 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 سال محمد و اللہ محمد کبھا صلیت على ابراہیم و اللہ اکر اکر اللہ اللہ محمد اللہ اللہ اللہم انی اسألکا العافیتا بالدنیا والآخرا ربنا اخفر لي ولی والده ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیه ان اللہ لا یخلف المیاد ربنا وآتنا ما وآتنا علی رسولکا ولا تخسنا یوم القیامہ انکا لا تخلق المیاد اللہم لا تخسنا یوم القیامہ اللہم لا تخسنا یوم القیامہ اللہ دنیا اور آخرت کی تنگی سے ہمیں تری بنا چاہتے ہیں یا رب العالمین ہمارے بلچق نیک داتے دیں انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت کرنا رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب العالمین ہماری موت آسان کر دیں ہماری قبر روشن کر دیں ہماری جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا ہمیں بلا حساب بخش دیں اور ہمیں دید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اطاف کر دیں ربنا تقبل منا انکا انتا سنیل علی وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واسحابہ وآہل بیتی اجمائین برحمتک یا ارحمت اللہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا واتو بھولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ